تو کی حال چال دوستو اگر آپ کو بھی وکرم سنگھ کے شاندار سینچوری پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں گائی ساچ اومان کا مقابلہ ہوا نیدر لینڈ سے جہاں اس میچ میں اومان نے ٹاؤس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ لیا ویسے دوستو زمبابی سکوٹلینڈ اور نیدر لینڈ میں سے کونسی ٹیم کرے گی ورلڈ کپ 2023 کے لیے کالیفائی کومنٹس میں ضرور بتائیں نیدر لینڈ کے بلے بازوں نے شاندار بیٹنگ کی جہاں 48 اوور کے اس میچ میں نیدر لینڈ نے بنائے 362 رن سات وکٹ کے نقصان پر جہاں وکرم سنگھ اور ویسلی بریسی کی شاندار بیٹنگ دیکھنے کو ملی اگر نیدر لینڈ کے سکوٹر کارڈ کے بارے میں بات کریں تو وکرم سنگھ نے شاندار 110 رن بنائے 109 گندوں میں جس میں 11 چوکے اور 2 چکے شامل تھے میکس اوڈو نے بنائے 35 رن 64 گندوں میں ویسلی بریسی نے شاندار 97 رنوں کی پاری کھیلی وہ بھی صرف 65 گندوں میں جس میں 10 چوکے اور 3 چکے شامل تھے ایڈ ورڈز نے بنائے صرف 4 رن ویسڈے لیڈ نے بنائے 49 رن 19 گندوں میں جہاں ویسڈے لیڈ کا سٹرائک ریٹ رہا 205 کا شاکر جلفکار نے بنائے 33 رن 17 گندوں میں جس میں 3 چکے اور 2 چکے شامل تھے وہی تیجہ نے 2 رن اور وین ویک نے 6 رنوں کا یوگدان دیا اگر اومان کی بولنگ کی بات کریں تو بیلال نے 3 ویکٹ، فیعیاز نے 1 ویکٹ، ایان نے بھی 1 ویکٹ، وہی ندیم نے 2 ویکٹ لیے اس میچ میں وکرم سنگھ نے 110 رن بنائے جو کی وکرم سنگھ کی میڈن ODI سینچوری بھی تھی 363 رنوں کا پیچھا کرنے اتری اومان کی شروعات اچھی رہی جہاں کشب اور جتندر سنگھ کے بیچ پہلے ویکٹ کے لیے 34 رنوں کی پارٹنرشپ ہوئی پر ساتھوے اوور میں جتندر سنگھ 17 رن بنا کر رن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد کشب کا ساتھ دینے آئے اکیب علیاس پر اکیب بھی صرف 4 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اومان کا سکور 50 رن 2 ویکٹ کے نقصان پر 10 اوورز کے بعد موسیقی موسیقی